بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ خیر یہ سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبق نمبر ایک سو پچھ بن پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم فیل کی اقسام پڑھیں گے اور اس میں فیل مزارے کی اس میں فائل کے ساتھ مشابعت اور اس کی حرکت کے حوالے سے ایک قائد اور ضابطہ پڑھیں گے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم الماضی ما دل على زمان قبل زمان کا مبنی على الفتح ما غیر الزمیر المرفوع المتحرک والواوی المضارے ما اشبہ الاسم باحد حروف نائیت لوقوع مشترک والتخصیصه بالسین او سوفا فالحمزت للمتکلم مفرد والنون له مع غیره والتاع للمخاتب مطلقا وَلِلْمُؤَنَّثِ وَالْمُؤَنَّثَيْنِ غَيْبَةً وَالْيَاعُ لِلْغَائِبِ غَيْرَهُمَا وَحُرُوفِ الْمُزَارِعَةِ مَضْمُومَةٌ فِي الْرُّبَاعِيِّ وَمُفْتُوحَةٌ فِي مَا سِوَاهُوْ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں الماضی فیلِ ماضی مَا دَلَّا عَلَى زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِكَ وہ فیل ہے جو آپ کے زمانے سے پہلے زمانے پر دلالت کرے مَبْنِيُنْ عَلَى الفَتْحِ مَا غَيْرِ الزَّمِيرِ الْمُرْفُوِ الْمُتَحْرِقِ وَالْوَاوِ او جے زمیرِ متحرک اور وَالْوَاو کے علاوہ کے سار ممنی پر فتحہ ہوتا ہے المضارِو مَا أَشْبَحَ الْإِسْمَا بِأَحَدِ حَروفِ نَعَيْتُ لِوَقُوِ مُشْتَرِقَ مضارِو فیل ہے جو حروفِ نَعَيْتُ مِنسَے کسی ایک کے شروع آنے میں شروع بھی آنے کی بنا پر اسم کے ساتھ مشابت رکھتا ہو اس کے مشترق واقع ہونے اور سین اور صوفہ کے ذریعے زمانِ مستقبل کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے فَالْحَمْزَةُ لِلْمُتَقَلِّمِ مُفْرَدَ وَالْنُونُ لَهُ مَا غَيْرِهِ وَالْتَعُ لِلْمُخَاطَبِ مُتْلَقًا وَلِلْمُؤَنَّسِ وَالْمُؤَنَّسَيْنِ غَيْبًا حمزہ واحد متقلم کے لیے نون متقلم مال غیر کے لیے تا مخاطب کے لیے متلکن اور واحد و تسنیہ مؤنس غائب کے لیے ہے وَالْيَاُ لِلْغَائِبِ غَيْرَهُمَا وَالْيَا غَيْبِ کے لیے ہے اس آل میں کی وہ واحد و تسنیہ مؤنس غائب کے علاوہ ہو وَحُروفِ الْمُدَارَاتِ مَضْمُومَةٌ فِي الْرُبَائِيِّ وَمَفْتُوحَةٌ فِي مَا سِوَاهُ اور حروفِ مُزَارِهِ چار حرفی فیل میں مضبوم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میں مفتوح ہوتے ہیں آج کے درس کے اندر ہم تین باتیں پڑھیں گے پہلی بات فیل کی اقسام دوسری بات فیلِ مُزَارِهِ کی اسمِ فائل کے ساتھ مشابعت اور چوتھی بات تین حرفی چار حرفی فیل میں حرفِ مُزَارِهِ کی حرکت کا قائدہ اور ضابطہ پہلے ہم نے فیل کی تعریف پڑھی تھی اب فیل کی اقسام دے کر فرما رہی ہیں ان میں سے پہلی قسم فرما رہی ہیں کہ الماضی کے فیل کی تین قسمیں ہیں ماضی مُزَارِهِ اور عمر یہاں وہ ماضی سے شروع کر رہی ہیں الماضی لغوی اعتبار سے اس میں فائل کا سیغہ ہے گزرنے والا اور گزشتہ زمانے کو بھی فیلِ ماضی کہتے ہیں ماضی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ گزر گیا ہوتا ہے اسطلعی تعریف صاحبِ کافیہ یوں فرما رہے ہیں مَا دَلَّ عَلَى زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِكَا یعنی ماضی وہ فیل ہے جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جو ہے مخاطب آپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے کا ہو یا بے الفاظِ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیلِ ماضی وہ فیل ہے جو کہ گزر ہوئے زمانے پر دلالت کرے گزشتہ زمانے پر دلالت کرے اب ہمیں کیسے پتہ درے گا تو اس کا سیغہ اور لفظ بتائے گا کہ یہ ماضی کا سیغہ ہے ماضی کا لفظ ہے جیسے سافر عزیدن علی الحرمین الشریفین زادہم اللہ شرفاً و کراما اب دیکھیں یہاں سافر فیلِ ماضی ہے مبنین علی الفتحی صاحبِ کافیہ فرما رہے ہیں کہ یہ فتحہ پر مبنی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ فیلِ ماضی کے کل چودہ سیغے ہوتے ہیں وہ کون سے سیغے ہوتے ہیں جو مبنی پر فتحہ ہوتے ہیں تو فرمایا ما غیرِ الزمیرِ المرفوعِ المتحرقِ والواوی یعنی وہ سیغے جن کے ساتھ فائل کی زمیر مرفوع متحرق نہ ہو تو سارے مبنی پر فتحہ ہوں گے باقی تو دس رہ گے ان میں سے ایک سیغہ ذرہ بو مبنی پر زمہ ہوگا باقی سارے مبنی پر سکون ہوں گے اور ان میں سے صرف جو چار ہیں ذرہ با ذرہ با یہ جو دو سیغے ہیں اور ذرہ بط اور ذرہ بطا یہ مبنی علی الفتحہ ہوں گے یا آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اگر ماضی میں ضمیرِ مرفوع متحرق اور واو نہ ہو تو اس کا آخر مبنی پر فتحہ ہوتا ہے جیسے ذرہ بھا ظرہ بھا ظرہ بھا اور اگر ضمیرِ مرفوع متحرق ہو تو اس کا آخر مبنی پر سکون ہوتا ہے جیسے ضربنا ضربتا ضربتو ما ضربتو ضربتے ضربتو ما ضربتو نا ضربتو ضربنا اور اگر واو ہو تو اس کا آخر مبنی پر زمہ ہوتا ہے جیسے ذربو المزارے یہ فیل کی دوسری قسم ہے لغوی اعتبار سے مزارعن باب مفعالہ سے اس میں فائل کا سیرہ ہے بے معنی ایک دوسرے کے ساتھ مشابت رکھنے والے کیونکہ یہ اس میں فائل کے ساتھ مشابت رکھتا ہے اس لیے اس کو فیل مزارع کہتے ہیں اس لیے تعریف بھی صاحب کافی رحمہ اللہ نے یوں فرمائی یعنی فیل مزارع وہ ہے جو اسم کے ساتھ مشابت رکھتا ہو اور حروف ناویتو یا حروف آتائین میں سے کسی ایک کے بڑھانے کے ساتھ ہو جیسے یکتبو یکرہو اب فیل مزارع کیسے مشابت رکھتا ہے اس میں فائل کے ساتھ تو یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھئے یہ پانچ وجہ ایسی ہیں جو فیل مزارع سے مشابت ہے اس میں فائل کی پہلی مشابت یہ کہ اس میں فائل کے ساتھ اس کی تعداد حروف میں ہے مشابت یعنی جتنے حروف اس میں فائل کی ہوتے ہیں اتنے ہی حروف فیل مزارع میں ہوں گے جیسے ذار ابن میں دیکھئے چار حرفیں دو ایک علیو دو را تین با چار تو یا ذریبوں میں بھی چار حرفیں یا ایک با دو را تین با چار مستعمل ان میں چھے ہیں تو یستعمل ان میں بھی چھے عروفیں دوسری مشابت تعداد حرکات اور سکانات میں ہیں جیسے جتنی حرکات اس میں فائل میں ہوں گی اتنے ہی فیل مزارع میں بھی ہوں گی اور جتنے سکون اس میں فائل میں ہوں گے اتنے ہی فیل مزارع میں ہوں گے تیسری مشابت لام تاقید کی داخل ہونے میں ہیں جس طرح اس میں فائل پر لام تاقید داخل ہوتا ہے ایسے ہی فیل مزارع پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے چوتھی مشابت جس طرح اس میں فائل میں عمل کرنے کے لئے ہم نے شر لگائی تھی کہ بھی معنی حال یا استقبال وہ تب عمل کرے گا ایسے فیل مزارع میں بھی حال یا استقبال کا معنی پایا جاتا ہے پانچویں مشابت کی صورت یہ ہے پانچویں مشابت یہ ہے جس طرح اس میں نقرہ پر علیف لام داخل کر کے وہ ایک متعین فرق پر دلالت کرتے ہیں اور لفظ عین جو کئی معنوں میں مشترک ہے کوئی کرینہ موجود ہو تو ایک خاص چیز پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح فیل مزارع بھی حال اور استقبال میں مشترک ہے لیکن اس پر اگر سین یا صرف داخل کیا جائے تو وہ استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے جیسے ان سب مشابت کی طرف صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے صرف لیوکوئی مشترکن کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اس میں فائل اور فیل مزارع میں مشابت ہے تو یہاں آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ فیل مزارع میں صاحب کافیہ نے الاسم جو فرمایا اس سے ہر اسم مراد نہیں بلکہ اسم سے اس میں فائل ہی مراد ہے فالحمضتو للمتقلم اب فیل مزارع کے شروع میں حروف آتا ہی یا نہ آئی تو میں سے کوئی ایک ہو تو ان کے اب تشریح کر رہے ہیں کہ حمضہ متقلم کے لئے آتا ہے واحد متقلم مذکر و محنس کے لئے دلیل ہے ونون رہو ماغیر اور فماتے ہیں نون بھی اسی طرح متقلم کے لئے ہے شرط یہ ہے کہ وہ واحد متقلم کے ساتھ اس کا غیر بھی ہو اگر اس کا غیر ایک ہو تو یہ تصنیہ متقلم کے لئے اگر دو ہو تو جمع متقلم کا سیغہ ہو مذکر و محنس دونوں کے لئے جیسے نقرہ و نتالے ہو و ننصر و بغیرہ وطاول المخاطب مطلقہ اور فرماتے ہیں اگر اس کے شروع میں تا آ جائیں تو وہ ہر مخاطب کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے تقرہو تقرآنی تقرؤونا تقرئینا تقرآنی ولی المعنسی والمعنسینی غیبتن اور یہی تا مخاطب کے علاوہ واحد معنس غائب اور تصنیہ معنس غائب کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے جیسے تقرؤو تقرآنی تنصر تنصرآنی وغیرہ ولیاؤلل غائب غیرہما اور یا واحد معنس اور تصنیہ معنس غائب کے علاوہ دیگر غائب کے سیغوں میں آتی ہے جیسے یکتبو یکتبانی یکتبونا یکتبونا ان چار سیغوں میں یا آتی ہے وحروف المزاریت مضمومتن فرربائی ومفتوحتن فیما سواہما اب ہمیں صاحبِ کافی رحم اللہ فعلِ مزارے کی حرکت کے شروع میں فعلِ مزارے کا جو حرف ہے حروفِ اتائین ہے یا نائی تو ہے ان کی حرکت کیا ہوگی تو صاحبِ کافی نے قانون بتایا ہر وہ باب جس کے ماضی کے پہلے سیلے میں چار حرف ہوں چار حرف ہوں تو ایسے ابواب کے مزارے معلوم میں بھی علامتِ مزارے مرفوع ہوگی اور ایسے کل چار باب ہیں افعال، تفعیل، مفعالہ اور فعلالہ اور ان کے ملحقات جیسے کہ یکرمو، یضربو، یضاربو، یدحرجو وغیرہ اور ان ابواب کے علاوہ باقی سارے ابواب میں علامتِ مزارے مفتو ہوگی جیسے یفتحو، یستعملو، یحمرو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے صاحبِ کافیہ رحمہ اللہ نے آسان الفاظ میں یہ تعریف کر دی ہے کہ فعلِ مزارے اگر ماضی میں چار حرفی ہو خواہ تمام اصلی ہو یا بعض اصلی ہو بعض زائد تو اس صورت میں علامتِ مزارے معروف میں بھی مضموم ہوگی جیسے دخرا جیسے یدحرجو اخرجا سے یخرجو اور اسی طریقے سے اگر چار حرفی کے علاوہ ہو تو وہ تین حرف ہو یا چار حرف سے زائد ہو تو علامتِ مزارے معروف میں مزارے معروف میں مفتو ہوگی جیسے یذربو یستخرجو یہاں تک آج کا سبق تھا امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گر چاہ پتہ نہ کنید کھ رب روہ بیانی بیانی موسیقی